اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے کہ آرمی شیف کی زیر صدارت کورکمارڈ کارفرس پاکستان کو درپیش داخلی اور خاجی چیلنجز کا جائزہ لیا گیا خطے کی موجودہ صورتحال کا بھی جائزہ لیا گیا آپ کو بتا رہے ہیں کہ آرمی شیف کی زیر صدارت کورکمارڈ کارفرس ہوئی ہے پاکستان کو درپیش داخلی اور خاجی چیلنجز کا جائزہ لیا گیا ہے خطے کی موجودہ صورتحال کا بھی جائزہ لیا گیا اس سے متعلق مسیح تفصیل آ جانیں گے جو بیڈی بیروچیف اسلام آباد فیصل حکیم سے فیصل آگا کیجئے گا آرمی چیز جنرل سید آسو منیر کے ذریعے دارہ سے کور کمانڈر کانفرانس ہوئی ہے اور اس میں ملکی اور علاقائی صورتحال کے حوالے سے جو چیلنگ درپیش ہیں ان پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے دہشتگردی کی باقیات کے خلاف جو جاری اپریشنز ہیں اس پر کور کمانڈر کانفرانس میں اتمنان کا اظہار کیا گیا ہے اور علامیہ میں آئی ایس پی آر کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اصلی قیادت ہر طرح کے چیلنگز سے نمٹنے کے لیے تیار ہے اصلی قیادت عوام کے حوائد سے اپنی آئینی ذمہ داریاں نبانے کے لیے پرعظم ہیں مسلح فاج اندرونی اور بیرونی خطرات کا جواب دینے کے لیے ہمیں وقت تیار ہیں سیکیورٹی فورسز مغربی ثرات کے ساتھ انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن کر رہی ہے دہشتگردی کے لانت کے خاتنے کے لیے قوم اور حکومت کے تعاون سے طویل مدد سے اس حوالے سے نبار دازمہ ہے اور حکومت کی منظوری سے انصدار دہشتگردی کے مہین کو منتقی انجام تک لے کر جائیں گے کانفرانس میں نیشنل سیکیورٹی کونسل آداب کو یقینی بنانے کے ازم کا عیادہ کیا گیا اور اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ تمام مناسب ملکر مقرر آداب کے حصول کے لیے منظم کا ساوشن کریں فیصل حکیم بہت شکریہ آپ کا